ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ازنِ اجازت ازنِ جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا اہین والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعام ارز کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففیہ ما فجاہل کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی دشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھیرے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رکھ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سحیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت اوہ سے کرنی نہیں آئے لیکن خیلت تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عمر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا ہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لئے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہوگئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لئے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فرابانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لئے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لئے بخش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابی جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کی بخش کر دے کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ دی اللہ تعالیٰ نہ ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا اے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لئے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخش پھٹی کر رہا تو والدین کے لئے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لئے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کہ یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر میں تو گیا نہیں مجھے کہتے ہو گیا نہیں تم بتاؤ حضور کہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے حیران ہیں کہا حضور آپی کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آکے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظرات ہیں یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لیے اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیٹھ گئے ایک دن دوبارہ آئے بستام کی سمت سے گجرے خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجت کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہے گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں ساری رات کھڑے رہے جب تحجت کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجت کے لئے اٹھی ہے دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہہ اللہ میرا بیٹا بھا یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دی ہیں تو اس کو اپنا وصال اطا کر دے حضرت بھا یزید دروازہ کھٹ کھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہیں تو ماں کی دعاوں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو